اسلام علیکم دوستو یہ آپ کے سامنے ایک چلر ہے اس کی ہم اینوال مینٹینس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو پانی ڈرین کر دیتے ہیں تمام سٹیپ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں پانی ڈرین ہونے کے بعد آپ نے اس کے جتنے بھی الیکٹیکل پینل ہیں موٹرز ہیں ان کو پولیتین کے ساتھ اچھے طریقے سے کور کر کے پھر آپ نے اس کے ڈورز کھول لینے ہیں ڈورز اس لیے کھولنے ہیں کہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کیا اس کے اندر ڈی سکیلنگ کی ضرورت ہے یا پھر سیمپل راڈنگ یا جو اس کی کلیننگ ہے ٹیوبز کی وہ سیمپل ہو جائے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جب یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی ڈی سکیلنگ کی ضرورت آپ کو کنفرم ہو جائے کہ اس کے اندر ڈی سکیلنگ کی ضرورت ہے تو پھر آپ نے اس کا جو ڈی سکیلنگ کا سائیکل ہوتا ہے بیسیکلی وہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ سیمپل بنے گا یا پھر وہ کانٹر فلو بنے گا کانٹر فلو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جس سیڈ پہ آپ کی سکیل زیادہ ہوگی وہاں پہ آپ نے اس کو جو کیمیکل ڈی سکیلنگ کا پانی ہے سرکولیشن ہے وہ آپ نے ان کرنی ہے اور دوسری سیڈ پہ آپ نے آؤٹ کر لینی ہے تو اس کے اندر ہمیں کانٹر فلو ہی چاہیے یعنی کہ جہاں پہ ہماری سکیل زیادہ ہوگی اس سیڈ پہ تو اس کی جو آؤٹ پوائنٹ ہے پانی کے وہ یعنی کہ بزاربر کا آؤٹ پوائنٹ اور کڈنسر کا آؤٹ پوائنٹ وہاں پہ سکیل زیادہ ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے ہم اس کے آؤٹ پوائنٹ سے کیمیکل ڈی سکیلنگ کا پانی ان کریں گے یہی ہماری کانٹر فلو کی جو فٹنگ ہوگی وہ بنے گی تو اب ہم اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد ہم اس کو ایک فٹنگ بنائیں گے پمپ اور لائنز کی جس کے ساتھ ہم اس کو جو کیمیکل پانی ہے وہ الگ سے ہم اس کو سہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ڈرم ہے ڈرم یہ ہماری سیکشن لائن ہے پمپ کی ڈسچارج ہے ڈسچارج ہماری چلے جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کڈنسر کے آؤٹ پوائنٹ کے اوپر تو ہم نے اس کو کڈنسر کے آؤٹ پوائنٹ کے اوپر یہ ہم نے جو پمپ کی ڈسچارج ہے اس کو کنیکٹ کر دیا پانی جو ہوگا وہ یہاں سے ان ہوگا جس کے اندر کیمیکل میں ایسرڈ ملا ہوگا یہاں سے واپس آگے ہمارے اس ڈرم میں ہو جائے گا والز ہم نے بند کر لی ہیں دونوں سیٹس کے لائنز کے کہ پانی ہمارا لائنز میں نہ جائے صرف ہمارے چلرز میں رہے یعنی کہ کڈنسر کی ان چلر کی ان کی پائنٹ بھی بند کر دی اس کے بعد ہم نے پانی کی فیلنگ شروع کر دی جب ہمارا کڈنسر اور ابزاربر میں پانی فیل ہو گیا تو اس کے بعد اس کی سرکولیشن کر کے تھوڑی دیر سرکولیشن کروانے کے بعد ایر وغیرہ نکال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے پاس لیٹمرز پیپر ہوتے ہیں ٹیسٹنگ پیپر ہوتے ہیں پی ایچ پیپر ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرنے ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک کیمیکل ہوتا ہے یہ بیسیکلی پانی کی ایسیڈیٹی بڑھانے کے لیے سکیل کیوں آتی ہے سکیل اگر آپ کے پانی کے اندر تضابیت بڑھ جاتی ہے کیمیکل وغیرہ پراپر نہ فیڈ ہو یا ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہو تو وہ سکیل آ جاتی ہے اب وہ ٹیوبے میں جم جاتی ہے اب اس سکیل کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا پانی چاہیے جس کی تضابیت ڈون ہو یعنی کہ اس کے اندر پانی کی تضابیت زیادہ ہو اور اس کی پی ایچ ڈون ہو تو اس مقصد کے لیے ہم یہ آپ کے سامنے ایک کیمیکل پیور ایسیل بھی نہیں ہوتا پیور ایسرڈ بھی نہیں ہوتا کیمیکل والے اس کا فارمولا نہیں بناتے بتاتے کسی کو بھی یہ ان کی ایک سائکولوجی ہوتی ہے کہ بھائی فارمولا نہیں جیتے وہ کسی کو لیکن اس کا چیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کی پی ایچ ہم اس کو ڈون کریں گے تو یہ بھی آپ کے سامنے اس کے تقریباً فور پی ایچ چل رہی ہے اس کی سرکولیشن ہوگی اس پمپ کی جس کے اندر ہم نے یہ کیمیکل ملایا ہے بیسیل ایسرڈ نہیں کہیں گے کیمیکل کہیں گے تو یہ کیمیکل ملا پانی آپ کی ٹیوبز کے اندر سے سرکولیشن ہوتی رہے گی یہ تقریباً دس سے بارہ گھنٹے یہ سرکولیشن کا ہوتا ہے آپ نے اس کی پی ایچ کو لاکے ون پی ایچ ٹو پی ایچ کے درمیان آپ نے اس کو سٹینڈ کر لینا ہے جیسی زیرو پی ایچ تک آئے گی پھر یہ بڑھنا چنو جاتے ہیں جیسے جیسے سکیل ریموو ہوتی جائے گی اس کی پی ایچ آپ کی بڑھتی جائے گی اس کے بعد جب آپ کی پی ایچ ایک جگہ پہ سٹینڈ ہو جائے یعنی کہ مزید بڑھنا ناش ہو ایک پی ایچ دو پی ایچ کے آپ پہ تو پھر آپ کی سکیل ٹوٹلی ریموو ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ نے وہ پانی ڈرین کرنا ہے اس کو نیوٹرلائز کریں نیوٹرلائز کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کے اندر سے تین چار دفعہ پانی فیلنگ کر کے اگر آپ نے اس کی رائڈنگ فورن کرنی ہے تو پھر آپ اس کو تین سے چار دفعہ پانی فیل کر کے اس کو ڈرین کروا دیں اگر آپ نے اس کو سٹینڈ ہولڈ پہ کرنا ہے تو اس کی آپ نیوٹرلائزنشن لازمی کریں وہ بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کی کوپر کی ٹیوبوں کے ساتھ ریاکشن نہیں کرے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکیل کافی زیادہ نرم ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہمیں ایک تو برش کرنے میں آسانی ہوتی ہے دوسرا سکیل اچھے طریقے سے صاف ہوتی ہے اگر آپ کیمیکل ڈی سکیلنگ نہیں کریں گے وہ سکیل اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ آپ کا برش بہت جلدی خراب ہو جائے گا آپ کی سکیل رموو نہیں ہوگی تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم راڈ کی مدد سے یہ بیسکلی مینولی راڈنگ ہے کسی مشین کے ساتھ نہیں ہے یہ جتنا لمبا آپ کا کڈنسر کی ٹیوب ہوتی ہے اتنا لمبا یہ ہمارا راڈ ہوتا ہے راڈ کے آگے ایک برش لگتا ہے برش آپ کا چینج بھی ہوئیتا ہے اس کے اندر تھریڈیڈ ہوتی ہے راڈ کے اندر اس کو آپ ٹائڈ کر سکتے ہیں اب جس ٹیوب کے اندر ہم نے راڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے اس کو پانی لگا دیتے ہیں پانی لگانے کے بعد ہم اس کے اندر راڈ انسرٹ کرتے ہیں راڈ انسرٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہم پھر اسی ٹیوب میں جس میں سے کلیننگ ہو جاتی ہے وہاں سے پھر آئی پریشر پانی گزارتے ہیں تاکہ جتنی بھی سکیل برش نے ریموف کی ہے وہ آپ کی ساب ہو جائے اب یہ سکیپ فولڈنگ ہے تو اس کو ہم ڈون کرتے جائیں گے جیسے جیسے اب ہمارا کڈنسر بھی ہو چکا ہے آدھا ابزاربر بھی ہو چکا ہے جلدی جلدی سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم کی بھی بچت اور مین جو پوائٹس ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں اب یہ ہماری تقریبا جو ابزاربر کی سکیل ریموفنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھی کسا تک صاف آ رہا ہے جنہیں کہ اس کے اندر سے سکیل ریموف ہو چکی ہے اب ہم اس سے جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنگا اس کو کمپلیٹ فیٹنگ تک آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گا ویڈیو ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے کر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ایچ وی ایسی سرے لیڈ امیسا کی انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتے رہے ہیں اب یہ تقریبا لازٹ ٹیوب رہ گئی ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے آپ نے ہمیشہ راڈ کو بلکل سٹیٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ٹیوبز وغیرہ ڈیمیج لیا آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سکیل آ رہی ہے تو اب یہ تقریبا ہماری کمپلیٹ ہو گئی راڈنگ اچھا اب اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ چلر ایک بہت ہی اچھے لیول کے اوپر موجود ہوتا ہے اب ان ٹیوبز کے اندر پانی سٹینڈ رہے گا جب بھی آپ نے اس کو راڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہائی پریشر ایر کے ساتھ آپ نے ان کی ٹیوبز میں سے پانی کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے ٹیوبز میں سے پانی کیوں نکالنا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ ان ٹیوبز میں پانی نہیں کھڑا رہے گا آپ کہیں گے خود خوشک ہو جائے گا تو آپ اس کے اوپر پینٹ نہیں کر سکتے جیسے یہ آپ کا برش لگے گا ٹیوبز کے سرفیس کے اوپر تو آپ کا اندر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ سے آپ کا پینٹ خراب ہو جائے گا اب یہ آپ کے سامنے ہم آئی پریشر ایر کے ساتھ ان کو ٹیوب میں سے پانی کو نکال رہے ہیں اب اس کے بعد اس کے اوپر آتی ہے پینٹ کی باری اب اس کے اوپر ہم نے ای پوکسی اچھے طریقے سے فنچنگ کر کے رگڑائی کر کے سینڈ پیپر کی مدد سے ہم نے ای پوکسی پینٹ کیا ہے جہاں بھی آپ نے چیلر کے اندر پینٹ کرنا ہے وہ آپ کا ای پوکسی پینٹ ہو ای پوکسی پینٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا پانی اس میں چلنا ہے تو وہ آپ کے زنگ وغیرہ نہیں لے دی اس کے بعد ہم نے جب ان کے بولٹ وغیرہ کھولے تھے تو ہم نے ڈیزل میں پھینک دی تھے تاں کہ ان کے اوپر جو زنگ وغیرہ وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اب پینٹ آپ نے جب کرنا ہے تو اس کا ایک خیال کرنا ہے اس کی ایک گیس کیٹ ہوتی ہے یہ رگڑ کی گیس کیٹ اس کے اوپر آپ کا پینٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پینٹ آپ کا ان قراروں سے پیچھے ہونا چاہیے یہ رگڑ کے اوپر آپ کا پینٹ نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کی لیکیج کے چانسیز رہیں گے اس کے اوپر اور ڈور کے اوپر جہاں پہ آپ کی یہ گیس کیٹ آئے گی وہاں پہ بھی آپ کا پینٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بیسکلی ٹپس ہوتی ہیں ان کے درمیان میں بھی گیس کیٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تو اس کو اب ہم بند کر دیں گے تقریبا ہماری ڈی سکیلنگ اور چلر کے اوپر کافی ورکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جب ہم اس کو کمپلیٹ بند کر لیں گے پھر آپ ان کے جتنے بھی پانی کی فیل کر کے پھر آپ نے اس کے بعد لیکیج ٹیسٹ کر کے پھر آپ نے اس کے پینل کے کور وغیرہ اتارنے ہیں ورنہ آپ کا پانی لیکیج وغیرہ ہوگا تو وہ لیکٹیکل پینل میں جانے کے چانسیز ہوتے ہیں آئیے ہو پہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ